اللہ حافظ ہی یہی ہے کہ جن لوگ کو انقلاب برپا کرنا ہے وہ اپنی ذات میں کوئی انقلاب برپا کریں اپنی تمام کیفیات کو تبدیل کریں اور اپنی ساتھ اپنی طابق مضبوط ہے یہ ساری قوت و طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے خوطران امیر جماعت اسلام پاکستان سید منور حسن صاحب سے درخواست کروں گا جہاں دیکھو قرآن پاک کے حوالے سے کیا چھوٹا کیا بار بہنیں اور بیٹیاں بھی برچخانے میں پکاتے ہوئے سلائی پر روئی کرتے ہوئے قرآن پاک کا ورد ان کے دمان پر جاری ہوتا ہے اور یہی حال اور چھوٹے بڑے کا مسجدوں میں شبینوں کا آغاز ہونے لگتا ہے ترابی کے اندر سنا جا رہا ہے پڑا جا رہا ہے اٹھارہ کروڑ کی اس آبادی میں میرا خیال ہے کہ اٹھارہ کروڑ سے زیادہ قرآن پاک ختم کی جاتے ہیں اس لیے کہ بہت سے لوگ تین تین چار سر مرتبہ اس کو شروع کرتے ہو ختم کرتے ہیں لیکن آپ نے محسوس کیا کہ یہ قرآن پاک ہم سے گلا بھی کر رہا یہ ہماری زبانوں پر جاری ہے ہمارے کانوں سے گذرتا ہے ہمارے دلوں پر دستک دیتا ہے اور ہر روز ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا میرے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں یہ تمہیں کیا ہو گیا تم مجھ پر ایمان کا اعلان کرتے ہو ایخان کا اعلان کرتے ہو تمہارا عقیدہ نامکمل ہے اگورا ہے بیمانی ہے اگر مجھے تسلیم نہ کرتے ہو لیکن کیا قرآن پر ایسے ہی عمل کیا جاتا ہے جیسے تم عمل کرتے ہو تم شروع کرتے ہو ختم کرتے ہو بڑی باورکت بات ہے میرے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر تم اللہ سے دلدس لے کیا کمانے کی بات کرتے ہو لیکن میرے حرام کو حرام نہیں سمجھتے میرے حلال کو حلال نہیں سمجھتے میری شریعت کو خاطر میں نہیں لاتے میرے حکم کو ہرگز نہیں بجاناتے میں بار بار کہتا ہوں فَإِلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ وَهُلَائِ قَوْمَ الْفَاسِقُونَ کافرون کہ جو میری شریعت کو نافذ نہ کریں میرے حکم کو دوبالہ نہ کریں وہ ظالم ہیں وہ کافر ہیں وہ فاسق ہیں لیکن تمہارے اوپر تو کوئی حسن ہی نہیں ہوتا تم پڑھ کر سواب لے لیتے ہو آگے تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا حکم کیا ہے یہ قرآن پاک ہم سے روز گلا کریں اور یہ چاہتا ہے کہ ہم درست ہو جائے سیلے ہو جائے رائے رائے لیکن اگر اسی آیت میں یہ لکھا ہو کہ سود لینے لینے والے اللہ رسول سے جنگ کرنے والے ہیں میرے حکم کو بات کرتے ہو لا قانونیت اہد شکنی کی بات کرتے ہو کرپشن کی داستانے سناتے ہو اور تم کہتے بھی ہو کہ قرآن مسخہ شفا ہے قرآن مسخہ کیمیا ہے قرآن کے رزون کے نتیجے میں قرآن کی برکتوں کے نتیجے میں ان تمام چیزوں سے نجات پائی جاتی ہے تو پائی جا سکتی ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ مجھے نافذ کیوں نہیں کرتے میرے نظام کو جاری اور ساری کیوں نہیں کرتے میرے اند اور انصاف کی نیزان کو نصف کیوں نہیں کرتے کوئی جواب تو دینا کہنے مجھے اور آپ یا پھر اس کو بند کر دینا چاہئے اس کو طاق کی فیرت بنا دینا چاہئے اس کی طرح پیٹ کر لینی چاہئے لَا حَوْلَ مَنْ عَفْوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ کیا میرے نوزن کر گیا لیکن میں نے عرض کیا اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے ویسے قرآن پاک کافی خوش بھی ہے میں نے محسوس کیا کم از کم اس دفعہ میرا احساس یہ ہے کہ قرآن پاک جا بجا مصبرت اور خوشی کی لہریں بھی اس پر دیکھنے کی مجھتی ہے اور یہ جو پوری دنیا کے اندر اس وقت منظر ناما کونسنسیز دو ہو گئی مسلمانوں میں ایک اہلِ قرآن کی کونسنسی ہے جو اس قرآن پاک کو واقعی انہی سے دو ہوئے قواہ اور سمجھا صحابہ کی جماعت میں سب سے پہلے اس کو قواہ اور سمجھا پوٹارا پارا پارا سارا پارا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پہچان اس کے بغیر فہم کے یہ بات سے انقلاب کے حوالے سے یہ خامت دیر کی تصمی آپ ہمارے مجھے میں نہیں آسکتے آپ کسی جانے پہشانے کی نہیں اس طرح کے لئے تو مل گیا سانی سے مثل کا کبھیل کے لگوں کو لقاتے ہوئی اور قرآن پاک اس پر خوش ہے کہ یہ پہلین دنو آتی اس لیے دیکھیں ہم تو بات کر رہے ہیں کمیشتری علام ہے کمیشتری علام ہونے کہے گی کہ وہ نادمین والا خلصفہ پیش کیا تھا کہ دو سنان والی شہید نہ والی نہ شہید صرف فوجی حقیقت جائے اس کو فوری کو آپ کو ختم کیا جائے بلوچوں کی محلومیوں کو دو یہاں لیٹی آپریشن پارٹی پہلے بھی کریں